ایک اور سوال جو غیر مسلموں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اسلام تو تلوار کے زور سے پھیل یہ اپنی ذات میں ایک اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی حد نہیں اچھا یہ جھوٹ بھی کون بولتے ہیں جو خود تلوار کے زور پر یورپ سے ہندوستان آئے یہاں کے باسیوں کو پیچھے دھکیل کر پورے ملک پر قابض ہو گئے اور اب کہتے ہیں کہ ہم یہی کے رہنے والے تھے اور ہم کہیں سے نہیں آئے اچھا جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نامعلوم انگریزوں کو نکال کر ان کی کتابوں اور ریسرچ کا ریفرنس دیتے ہیں اور جب ان کے غاصبانہ حملہ اور ہندوستان پر حکومت آرین کے نام سے یہ باہر سے آکے ڈرمیڈینز کو پوش اوے کیا اس پر جب ہم سینکڑوں انگریزوں کی ویسٹن آؤثر کی کتابوں کی امبار لگا دیں وہ نہیں مانتے اتنے بڑے ہپوکرٹس ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں دیکھو اگر شمشیر کے تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہوتا نا تو پھر تم اسی نوے کروڑ ہندو نہیں دیکھتے بدھ نہیں دیکھتے یہ جو آلموسٹ ایک عرب کے قریب ہیں اگر آپ ہندو بدمت اور جینزم کے لوگ ہندوستان میں جمع کر دیں تو ایک عرب کے قریب ہیں یہ یعنی ہر سات میں سے دنیا کی عبادی میں ہر سات میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح اس مذہب کا نہیں چھوڑتے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تلوار کے زور پہ ہوتا کیا ہے جاؤ اسپین کی تاریخ پڑھو کہ جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے اسپین لیا سات سو سال کی حکومت تھی مسلمانوں کی اسپین میں لیکن سارے اسپانیوں کو انہوں نے مسلمان نہیں کیا اور جب یہ آئے جب مسلمانوں سے حکومت لین انہیں تو پھر ایک سال کے اندر اندر یا مسلمان جو تھا اسے مار دیا گیا یا اسے عیسائی بنا دیا گیا ایک مسجد نہیں چھوڑی گئی پانس سو سال تک آزان نہیں دی جا سکتی تھی یہ ہوتا ہے تلوار کے زور پہ یوں اگر کرتے نہ تو پھر جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومت کی وہاں پر ایک اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہی نہ ہوتا پر ایسا ہوا نہیں پر ایسا ہوا نہیں سارے سارے مذاہب پنپتے رہے عبادتیں اپنی عبادت گاہوں میں کرتے رہے بڑے خوشحال رہے لیکن اب آنکھیں دکھا رہے ہیں کچھ لوگ ان میں سے سب نہیں کچھ ایسے آنکھیں دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ذرا اقتدار آ گیا ہے ان متعصف لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی طرف نگاہ کرنے کے بجائے دوسروں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا جنہوں نے انہیں اب تک چھت چھایا دی ہوئی تھی بھئی لفظ اسلام لفظ سلام سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سلامتی قرآن حکم دیتا ہے کہ لا اقراح فی الدین دین میں زور زبردستی نہیں ہے تو جب دین میں زور زبردستی نہیں ہے تو وہ تلوار پر کیسے پہنچ پھیل سکتا ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنے ید ہوئے مکہ میں والوں سے دوسرے ٹرائب سے ان میں سے ایک بھی ید ایسا نہیں تھا ایک بھی جنگ ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں نے سٹارٹ کیو انیشیئیٹ کیو اگر تم صحیح معنوں میں ہسٹری پڑھتے ہو اور اپنے دل سے یہ جو کرود ہے اس کو نکال کے اگر صحیح طریقے سے ہسٹری پڑھو تو تمہیں پتا چلے کہ ساٹھ سے زیادہ ید ہوئیں چھوٹی بڑی جھڑپیں سب ملا کے ان میں سے ایک بھی مسلمانوں نے سٹارٹ نہیں کی بلکہ سیلف ڈیفنس تھے سارے کے سارے اگر طاقت کا استعمال ہوتا تو پھر تم کسی کو دیکھتے نہ اسی طرح جس طرح تم کوٹ کرتے ہو ویسٹن آوثرز کو تو جاؤ ویسٹن آوثرز کی کتابیں تم بھی پڑھ لو اسلام ایت دہ کروس روڈ اس کے پیج نمبر ایٹ کھولو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ ویسٹن آوثرز نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کے متعلق یہ کہانیاں متعصب ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اس کے ذریعے سے لوگوں کو بےوقوف بنایا گیا ہے یہ افسانہ ہے جنہیں مورخین نے ہسٹورینز نے بار بار دھورایا ہے اگر جیسے اسپین کی میں نے اگزیمپل دی اور بہت ساری اگزیمپلز ہیں جا کے تم ذرا تاریخ پڑھو ہندوستان میں ہی دیکھ لو ایک ہزار سال تک حکومت کی ہے سارے نہیں تو بہت ساری جگہوں پر حکومت کی ہے لیکن جہاں جہاں حکومت کی ہے تم ثابت کرو کہ وہاں سارے مسلمانوں نے سارے لوگوں کو مسلمان کر دیا تلوار کے زور پر نہیں ثابت کر سکتے بلکہ اسی فیصد یا اس سے زائد یا کم ہندو بھی ہوتے تھے حکومتوں میں راج تو آج بھی اگر دیکھو نا بھارت میں تو اسی فیصد تمہیں یا اس سے بھی زائد یا تھوڑے سے کم ادھر ادھر ہندو یا غیر مسلمان ملیں گے ہندو تو نہیں کہوں گا غیر مسلمان ملیں گے انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام پھیلا دنیا کے بڑے بڑے مسلم ممالک میں یہ شمار ہوتے ہیں اسلام جن ممالک میں زیادہ تر بائی پاپیلیشن مسلمز ہیں وہ عرب ملک نہیں ہیں بنگلہ دیش پاکستان انڈونیشیا ملیشیا یا جتنی تعداد مسلمانوں کی کسی کسی عرب ملک میں نہیں ہیں تو انڈونیشیا ملیشیا میں مجھے بتاؤ کون سے مسلمانوں انہوں نے آکے تلواریں چلائی ہیں ایفریکہ کے ایسٹن شورس کے اوپر جہاں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا یہاں کون سی تلواریں چلی ہیں اچھا یہ جو ہسٹورین ہے تھامس کارلائل یہ اپنی کتاب ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ میں اسلام کے پھیلاوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ اسلام کے پھیلاوں میں تلوار استعمال ہوئی لیکن یہ تلوار کیسی تھی ایک نظریہ تھا ایک پوائنٹ آف یو ایک ویو پوائنٹ تھا جو جس نے ایک شخص سے جنم لیا اور وہ پھلتا پھولتا رہا اور وہ ایک ایسی فکر تھی جس سے دنیا کے لوگ اب تک محروم تھے اور اس فکر نے انقلابی طور پر جہاں جہاں گئی اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا لیکن تعصب کی وجہ سے اب اس نظریہ کو تلوار کا نام دیا جاتا ہے حالانکہ یہ نظریہ تلوار نہیں تھا یہ ظاہری تلوار نہیں تھی یہ نظریاتی تلوار تھی کہ جس نے جہاں جہاں وار کیا لوگوں کے باطل اقائد کو توڑ کے رکھ دیا اور اپنی قوت سے خود پھیلا اس کے اندر ایک ایسی کشش تھی اس کے اندر ایک ایسی جازبیت تھی کہ اسے لوگ ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہو گئے اس نے نہیں مجبور کیا تو جو قرآن کہتا ہے کہ دین میں تو کوئی جبری نہیں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے جو چاہے قبول کرے جو چاہے انکار کرے جو چاہے انکار کرے تو پھر بھکتے گا آخرت میں پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے اچھا یہ بھی کہ سوال ہمارے لئے جہنم کیوں جب تم خدا کو بانتے نہیں تو تم جہنم سے کیوں ڈڑتے ہو اگر تم جہنم سے ڈڑتے ہو تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تمہارے اندر کچوکے لگ رہے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں مجھے ٹھیک ہونے کے لئے جنت کے راستے پر آ جانا چاہیے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے تم وہاں سے دور ہو رہے ہو دوسری بات بھئی تم اللہ تعالی سے جنت کیوں مانگتے ہو جب کہ تم اس کو مانتے نہیں تو اس سے مانگتے کیوں اس سے ایکسپیکٹیشنز کیوں ہیں جب تم کھل اس کی خلاف فرضی کرتے ہو پھر قرآن تو کہتا ہے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین واز کے ساتھ بلائیں اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کریں ہم تو بہترین طریقے سے بات کرتے تم لوگ بیکار کی باتیں کرتے ہو تو اس کا جواب تو ہمیں دینا پڑتا ہے تمہیں تم الٹی سی دی کہانیاں بناتے ہو اس کا بھی میں جواب دوں گا دن گیبسن والی بیکار فضول بات کا اگھو ریسرچ کیا سر رہنا پیر ہے اس کا اوپر سے انکر آرہی ہے اس پر بھی بات کروں گا اس پر بھی بات کریں گے ایک عجیب مسخرہ ہے ایک ایک یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ بڑھنے والا مذہب اسلام وہ کون سی تلوار ہے وہاں پر جو مسلمان کر رہی ہے لوگوں کو تو یہ بیکار کی بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام پھیل رہا ہے پھیلتا رہے گا پھونکوں سے یہ چراف بجایا نہ جائے گا تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے بچا کے رکھا ہے جب سے چار چھ سال سے تمہارے ہاتھ میں حکومت کی ڈگڈگی آئی ہے آتن تو تم نے ملک میں بچا کے رکھا ہے کہ مسلمان اپنے ہی ملک میں خوف زدہ ہو گئے وہ بھی ہندوستانی ناغرک ہے نا تو اگر انہیں چلا جانا چاہیے تو تمہیں بھی پھر واپس یورپ میں اٹھا کر پھیک دینا چاہیے تم بھی تو وہیں سے آئے ہو وہ تو تمہیں قبول بھی نہیں کریں گے اس لئے بیکار کی باتیں نہ کرو دین ثابت نہیں ہوتا دین ای 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 نے ٹیس تمہیں یورپ سے ملائیں گے جا کے ان میں سے کچھ روٹ ہندوستان کی بھی نکل آئیں گے کیونکہ یہاں پہ اتنے سال سے بیٹھے ہو تو یہاں کے لوگوں سے بھی تھوڑا سا ویوہ کیا ہوگا تو یہاں کے جینز لے لی ہیں تو خیر زیادہ بات نہ کرو تو اپنا صدھار کرو نا یہ کروڑوں لوگ تمہارے اپنے دھرم میں گمراہ ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرو پہلے پھر دوسروں سے بات کرنا تمہارے تو اپنا آوہ بگڑاو ہے اپنی گنگا تمہاری الٹی بہر رہی ہے پہلے اس کو سیدھا کر لو پھر ہم سے بات کرنا اور الحمدلللہ ہمارے پاس تمہارے ہر سوال کا جواب ہے کیونکہ دین حق ہے سچا دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات